ناظرین کیا آپ جانا چاہتے ہیں کہ فیصل وابڈا کا ٹاک شو میں بوٹ لانے کا کیا مقصد تھا اس سب میں انکر پرسن کا کتنا قصور ہے اور اگر دیکھا جائے تو کیا ان تمام حرکات کو روکنے کے لیے انکر کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں اور عمران خان نے فیصل وابڈا کی ٹاک شوز میں شرکت پر کتنے دنوں کی پابندی آئیت کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خبردان کی اس ویڈیو میں جڑے رہے ہیں اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندان والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ناظرین وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا گزشتہ دنوں ایک نیچی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں بوٹ لے کر آئے تھے اور ان کا کہنا تھا وہ اب سے ہر ٹاک شو میں اپنے ساتھ بوٹ رکھا کریں گے چودہ جنوی کو آف دا ریکارڈ کے پروگرام میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا اپنے ساتھ بوٹ لائے تھے وزیراعظم امران خان نے وفاقی وزیر فیصل وابڈا پر کسی بھی ٹاک شو میں جانے پر پابندی آئیت کر دی ہے وفاقی وزیر اطلاع فردوس آشی قبان کے مطابق وزیراعظم نے فیصل وابڈا سے نیچی ٹی وی کے ٹاک شو میں ان کے رویے کے حوالے سے وضاحت بھی طلب کی ہے فردوس آشی قبان نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ فیصل وابڈا کے کسی بھی ٹاک شو میں شرکت پر دو ہفتوں کی پابندی آئیت کی گئی ہے تو ناظرین وزیراعظم امران خان نے وفاقی وزیر فیصل وابڈا سے نیچی ٹی وی کے ٹاک شو میں ان کے رویے پر وضاحت طلب کر لی ہے وزیراعظم نے فیصل وابڈا کی کسی بھی ٹاک شو پر آئندہ دو ہفتوں کے لیے شرکت پر پندی بھی آئیت کر دی ہے وفاقی وزیر براہ آبی وسائل فیصل وابڈا گزشتہ دنوں ایک نیچی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں بوٹ لے کر آئے تھے اور ان کا کہنا تھا وہ اب سے ہر ٹاک شو میں اپنے ساتھ بوٹ رکھا کریں گے تو فیصل وابڈا نے شو کے دوران غیر پارلیمانی زبان بھی استعمال کی جس پر جاوید عباسی اور کمر زبان کائرہ شو درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ فیصل وابڈا کے عمل سے ملک دشمنوں کو خوشی ہوئی ہے سمجھ نہیں آتا کہ آخر حکومت کرنا کیا چاہتی ہے احتساب دالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پیپی رہنما نے کہا کہ فیصل وابڈا والے پروگرام پر پابندی کے بجائے حکومت کو اپنے بندوں کو ایسے عمل سے روکنے کی ضرورت ہے خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے تیر تھا کہ آرمی چیف کو اہدے میں توسیح ملنی چاہیے لیکن حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اداروں کو ڈسٹرم کیا جا رہا ہے دوسری جانب سکھر کی احتساب دالت میں پیپی رہنما خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کے کیس کی سامات میں ان کے جوڈیش ریمانڈ میں سترہ روز کی توسیح کرتے ہوئے تین فروری کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے نیاب راول ونڈی کی جانب سے خرشید شاہ سے تحقیقات کے لیے درخواست پر ادارت نے نیاب کو خرشید شاہ سے جیل کے اندر تفتیش کرنے کی جازت بھی دے دی ہے تو ناظرین نیاب پنڈی نے ادارت میں دس سوالات پر مشتمل سوال نامہ جمع کریا تھا واضح رہی کہ خرشید شاہ ان کے ستر ساتھیوں پر ایک عرب تیس کروڑ روپے سے زائد آمدن کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں تو ناظرین وفاقی حکومت اور اے آر وائی چینل کی اس کوشش کے باوجود کہ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وافڈا کے ٹاک شو میں بوٹ لانے کا تنازعہ ختم ہو جائے سوشل میڈیا پر اب بھی کئی لوگ ٹی وی اینکر اور وزیر کو سنائے جانے والی سزا میں فرق پر تنقید کر رہے ہیں پاکستان کے ٹی وی چینلز پر شروع ہونے والے تازعہ پر کڑی تنقید اور دباؤ کے بعد فریقین نے جانی پیمرہ اور وزیر آزم نے سزائیں سنائی الیکٹرونک میڈیا کے نگران ادارے پیمرہ نے آف دا ریکارڈ ٹاک شو کے نشریات اور اینکر کاشف آباسی پر کسی بھی ٹی وی چینل پر آنے کی ساٹھ روز کے لیے پابندی آئیت کر دی ادارے نے بغیر کسی شنوائی کے فیصل وافڈا کی گفتگو کو غیر اخلاقی توہین آمیز اور ایک ریاستی ادارے کی تضلیل کی کوشش قرار دیا لیکن سزا صرف کاشف آباسی کو سنائی اس کی وجہ اس کے مذبان کاشف آباسی کے کردار کو غیر پیشہ وارانہ قرار دینا تھا تاہم یہ کاشف کی جانب سے دوسرے روز ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ناظرین سے معذرت طلب کرنے کے بعد سامنے آیا تو ناظرین دوسری جانب فیصل وافڈا معافی مانگنے سے گریز کر رہے ہیں بلکہ وہ تاحال اپنے رویے کا دفاع کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے فوجی بوٹ سامنے رکھ کر غیر اخلاقی گفتگو کرنے کی وجہ سے فیصل وافڈا پر ٹی وی ٹاک شوز میں شرکت پر دو ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی ماہرین اور عوام اس بات پر حیران ہیں کہ جس نے اعتراف جرم کیا اور معافی مانگی اس سے تو ساٹھ روز کی سزا ملی لیکن جو اپنے کیے پر نہیں پشتا رہے اس سے محض پندرہ دن کی سزا کیوں تاہم پیمرہ نے اپنے بیان کے چند گھنٹوں بعد ہی خاموشی سے بغیر کسی وضاحت کے اپنا فیصلہ واپس لے لیا تو ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کاشف حباسی جو کہ اینکر برسن ہیں ان کا کتنا قصور ہے تو ناظرین کاشف حباسی کا موقف ہے کہ براہ راست نشریات کے دوران اینکر کی پوزیشن بہت کمزور ہوتی ہے اور ہر چیز کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور نہ اینکر یا کوئی چینل کا ملازم جان سکتا ہے کہ انتہائی اہم مہمان اپنے ساتھ کیا لے کر آ رہے ہیں اس کے برقس سینئر صحافی کاشف کو موردالعظم ٹھہراتے ہیں تو ناظرین تجزیہ کار اور پاکستان فیڈرل جونین آف جنرلس کے ساتھ جنرل سیکٹری مظہر عباس کہتے ہیں جو کچھ ہوا نہائیت ہی غیر محذب اور غیر اخلاقی تھا اور اسے روکا جا سکتا تھا انڈیپینڈٹ اردو سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کاشف عباسی کو چاہیے تھا کہ فیصل وابڈا کو ایسا کرنے سے روکتے پی ایف یو جے کے موجودہ جنرل سیکٹری جنرل ناصر زیدی کے مطابق اس سارے معاملے کی تمام تر ذمہ داری پروگرام کے انکر پر آتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ میڈیا کسی پروگرام میں نفرت کے پرچار کی اجازت دے تو ناظرین ناصر زیدی نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے جانے کے بعد بھی انکر نے پروگرام جاری رکھا میڈیا کے حقوق کے لیے کام کرنے والے فریڈم نیٹور کے اقبال خٹک کا کہنا تھا یہ معاملہ ثابت کرتا ہے کہ میڈیا کے اداروں کے پاس پروگرام کنٹرول کرنے کا محصر اندرونی نظام موجود نہیں انہوں نے کہا کہ پیمرہ کی جانب سے پابندی غلطیوں کو کنٹرول کرنے کا بیرونی نظام ہے جبکہ میڈیا ہاؤسز کے اندر خودگار نظام ہونا چاہیے تو ناظرین جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اور وفاق کے وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا نے کہا کہ بوٹ فوجی نہیں ہائیکنگ کا تھا اپنی فوج عدلیہ اور میڈیا کا احترام کرتا ہوں میرے طریقہ کار پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے لیکن میری باتوں کا اپوزیشن کے پاس جواب نہیں وزیراعظم سے بات ہوئی وہ بوٹ کے معاملے پر خوش نہیں ہے میں نے وزیراعظم سے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے آئندہ ایسا نہیں ہوگا نواز شریف اور مریم نواز اپنے کاموں پر معافی مانگ لیں تو میں بھی معافی مانگ لوں گا نون لی کے رہنما میاں جاوید لطیف نے کہا کہ فیصل واوڈا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ خود سے کوئی بات نہیں کر سکتے ان سے عمران خان نے یہ بات کروائی ہے فیصل واوڈا نے کہا کہ میرے کلپ دکھانے والے اپوزیشن رہنماوں کے کلپس بھی دکھائیں نواز شریف اور مریم نواز کے بڑے بڑے ناروں کے کلپس بھی دکھانے چاہیے ٹی وی پروگرام میں شریف فیملی اور مریم نواز کے بڑے بڑے ناروں کے کلپس بھی دکھانے چاہیے ٹی وی پر پروگرام میں بوٹ تھیلے میں لے کر گیا وہ میری ذمہ داری ہے میں نے جو کیا وہ میں نے ہی کیا اس سے انکر کا کوئی واسطہ یا چینل کا کوئی تعلق نہیں جب انکر نے مجھے کہا کہ بوٹ ہٹا دیں تو میں نے ہٹا دیا فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ وزیر آزم اور پی ٹی آئی دل سے اپنے اداروں کی عزت کرتی ہے ان کی قربانیوں اور شہادتوں سے ہمارا ایک ملک مضبوط ہوا ہے اپنی اداروں فوج عدلیہ یا میڈیا کے بارے میں تظلیل امیز بات کروں گا تو اپنے گھر کے بارے میں ایسی بات کروں گا اپنی بارہ سالہ سیاست میں کبھی کمرے کے اندر بغز نہیں نکالا تو ناظرین اب یہ خدا بہتر جانے کہ بوٹ کا اصل مقصد کیا تھا لیکن ہمیشہ اخلاق سے پیش آنا اور سوٹ سمجھ کر بات کرنا ایک پڑھے لکھے شخص کی نشانی ہو سکتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لائکے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں خدا حافظ